بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر نمبر ٹو ریال اینڈ کمپلیکس نمبر وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں سیٹس کا سب سے چھوٹا سیٹ جو نمبرز میں ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس نیچرل نمبر ہے نیچرل نمبر کون سے ہیں وان چو تری فور فائف یہ ہمارے پاس نیچرل نمبر کا سیٹ ہے یہ سب سے چھوٹا سیٹ ہے اب اگر ہم ان نمبرز کو دیکھیں اس میں اگر ہم ٹو سے ٹو کو مائنس کریں تو زیرو آتا ہے جو اس سیٹ میں نہیں ہے اس لیے اس سے ایک بڑا سیٹ بنایا گیا اور اس سیٹ کو ہول نمبرز کا نام دیا گیا تو ہول نمبرز میں یہ تمام نیچرل نمبر ہوتے ہیں لیکن سات سات زیرو بھی ہوتا ہے زیرو وان ٹو تری فور فائف سکس اس کے بعد ہمارے پاس اگر اس میں سے ہم تھری میں سے فور سبٹریک کریں تو اس سے کیا آئے گا مائنس ون اب یہ مائنس ون نہ ہمارے پاس نیچرل نمبر میں ہے نہ ہول نمبر اس لیے ہمیں ایک اس سے بڑے سیٹ کی ضرورت ہے جس کو ہم انٹیجرز کہتے ہیں اس کو ہم آئی سے یا زیٹ سے شو کرتے ہیں اور اس میں زیرو رائٹ سائٹ پہ ون ٹو تری یعنی پازیٹیو نمبر اور لیف سائٹ پہ مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری اپ ٹو سو ون یہ ہمارے پاس انٹیجرز ہیں اس میں پازیٹیو نمبر بھی شامل ہیں اور نیگٹیو نمبر بھی اب کچھ ایسے نمبر بھی ہیں جو ان تینوں سیٹس میں موجود نہیں وہ کیا ہیں اگر ہم ان دو کو ڈیوائیڈ کر دیں ٹو بائی ٹین ٹو بائی ٹین کو اگر ہم سمپلیفائی کر دیں تو ون بائی فائف آجائے اب ون بائی فائف ڈیویجنز والے نمبر جو ہیں وہ ان سیٹس میں نہیں ہے اس لیے ایک بڑا سیٹ جو ہے وہ بنایا گیا جس کو ہم ریشنل نمبرز کہتے ہیں اس کو کیوں سے شو کرتے ہیں اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ریشنل نمبر میں ہر ایک نمبر جو ہے وہ پی بائی کیو فارم میں لکھا جاتا ہے سچ دیٹ یہ لائن کس لیے ہوتی ہے سچ دیٹ پی اینڈ کیو کیا ہے پی اینڈ کیو بیلانگس ٹو انٹیجرز یہ انٹیجرز سے تعلق رکھتے ہیں اینڈ یہ اینڈ کا سیمبل ہے اینڈ کیو ایز ناٹ ایکل ٹو زیرو یہاں پہ اس کیو کی ویڈیو کو زیرو نہیں رکھ سکتے کیونکہ نیچے زیرو آنے سے ہمارے پاس انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے اب ہم یہ اس ڈیفینیشن کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریشنل میں کون کون سے نمبر آتے ہیں اگر فور اگزامپل پی ہمارے پاس ون ہے اور کیو ٹو تو پی بائی کیو یعنی ون بائی ٹو یہ ایک ریشنل نمبر ہے اگر پی ہمارے پاس تھری ہے اور کیو ہمارے پاس فور ہے تو پی بائی کیو یعنی تری بائی فور یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے اگر پی کی ویلیو بھی فور ہے اور کیو کی ویلیو بھی فور ہے تو پی بائی کیو is equal to فور بائی فور is equal to ون اس کا مطلب ہے کہ ون بھی ہمارے پاس کیا ہے وہ بھی ریشنل ہے تو یہ ون ٹو تھری فور فائی نیشنل نمبر تو ہے لیکن یہ ریشنل نمبر کے ڈیفنیشن پہ بھی صحیح اترتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اصل میں نیشنل نمبر جو ہیں یہ بھی ریشنل نمبر ہے اگر پی کی ویلیو ہم زیرو لے لیں اور کیو کی ویلیو ون لے لیں تو پی بائی کیو زیرو بائی ون زیرو ڈیوائیڈ بائی ون اس کا مطلب ہے کہ زیرو ہمارے پاس کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے تو اس سے یہ ہمارے پاس ثابت ہوا کہ یہ زیرو جو ہے ہول نمبر میں یہ بھی ریشنل نمبر ہے تو ہول نمبر اس آلسو ریشنل نمبر اگر پی کی ویلیو مائنس ٹو ہو جائے اور کیو کی ویلیو فائف ہو جائے تو پی بائی کیو پی بائی کیو is equal to مائنس ٹو بائی فائف یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے نیگیٹیو میں اگر پی کی ویلیو مائنس تھری اور کیو کی ویلیو ون تو پی بائی کیو is equal to مائنس تھری بائی ون اور مائنس تھری بائی ون is equal to مائنس تھری اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انٹیجز ہیں اس میں یہ مائنس نمبر جو آ رہے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے تو اس بات سے ہم یہ کنکلوجن نکال سکتے ہیں کہ ریشنل نمبر میں تمام نمبر آ جاتے ہیں نیچرل نمبر دار ریشنل نمبر ہول نمبر دار ریشنل نمبر انٹیجر دار ریشنل نمبر اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام ڈیفینیشنز پہ پورا اترتا ہے ریشنل نمبر جو ہے یہ پی بائی کیو فارم میں لکھا جا سکتا ہے نیچرل نمبر کو بھی ہم پی بائی کیو فارم میں لکھ سکتے ہیں ہول نمبر کو بھی پی بائی کیو فارم میں لکھ سکتے ہیں انٹیجر کو بھی ہم پی بائی کیو فارم میں لکھ سکتے ہیں اس لیے ہمارے پاس یہ تمام نمبر جو ہے یہ ریشنل ہے اب اس کے بعد ایک اور سیٹ ہے جس کو ہم ایر ریشنل کہتے ہیں اور اس کو ہم کیو پرائم سے which can not be written in پی بائی کیو فارم اس کو ہم پی بائی کیو فارم میں نہیں لکھ سکتے ہیں وہ کون سے نمبر ہیں وہ نمبر جس کا complete square روڈ نہیں نکلتا جس طرح under the root two under the root three under the root four کا square root two نکلتا ہے اس لیے وہ ہمارے پاس ریشنل ہے under the root five under the root six under the root seven یہ تمام نمبر اور اس ساتھ اس میں ایک پائی ہمارے پاس ایک ویلیو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایر ریشنل نمبر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف دو سیٹس ہیں دو قسم کے نمبر ہیں ایک ہے ریشنل اور دوسرا ایر ریشنل ان دونوں کو کمبائن کریں تو ریال نمبر ریال نمبر کیا ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس بس دو ہی قسم کے نمبر ہیں ایک ریشنل اور دوسرا ایر ریشنل جب ہم اس کو کمبائن کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریال نمبر اب آپ کے ذہن میں جو بھی نمبر آئے گا وہ ریال ہوگا اور ریال میں یا وہ ریشنل ہوگا یا ایر ریشنل آپ کی بک والوں نے کچھ اور چھوٹے سیٹ بھی دیئے ہیں جس طریقے سے ایون نمبر ہے تو ایون نمبر اسی کا ایک سب سیٹ ہے ایون نمبر کون سے ہوتے ہیں ایون نمبر وہ نمبر جو ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یعنی زیرو پلس مائنس ٹو پلس مائنس ٹھو پلس مائنس ٹو پلس مائنس ٹو پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں پلس مائنس ٹایف 7 یہ تمام آڈ نمبر ہیں ایک ہمارے پاس پرائیم نمبرز ہوتے ہیں پرائیم نمبرز وہ نمبرز ہیں جس کے ڈیویزرز کا سیٹ صرف دو نمبر ہیں یعنی اس کے ڈیویزرز میں اس کو ڈیوائیڈ کرنے والے دو نمبر ہوتے ہیں ایک ون اور دوسرا وہ خود جس طریقے سے ٹو ہے ریکھیں ٹو کو یا ٹو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے یا ون اس لئے ٹو is a پرائیم نمبر تھری is a پرائیم نمبر فائف is a پرائیم نمبر سیون is a پرائیم نمبر الیون is a پرائیم نمبر تو یہ ہمارے پاس پرائیم نمبر ہے لیکن پرائیم نمبر ایون نمبر اور آر نمبر یہ ایک قسم کا اسی انٹیجس کا سب سیڈ ہے ریشنل نمبر کے ٹو ٹائیس پڑھتے ہیں ایک ہے ترمینیٹنگ ڈیسیملز ترمینیٹنگ ڈیسیملز کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ پی بائی کیو فارم میں ہم نے لکھا یہ ایک ریشنل نمبر ہے اس کی ویلیو ڈیسیملز میں اگر تری کو ایٹ پر ڈیوائیڈ کریں تو آتا ہے زیرو پوائنٹ تری سیون فائف تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز ہے دوسرا ہمارے پاس جو ریشنل نمبر ہیں وہ ہیں نون ٹرمینیٹنگ ریپیٹنگ ڈیسیملز اگر ٹو کو فیفٹین پر ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس آتا ہے زیرو پوائنٹ ون تری 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 اور یہ کبھی ہتم نہیں ہوتا یہ اسی طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا لیکن کیونکہ یہ بھی پی بائی کیو فارم میں لکھا جا سکتا ہے اس لیے یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے اور اس کو ہم اس طرح لکھ لیں گے زیرو پوائنٹ ون تری اور اس تری کے اوپر بار لگا لیں گے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو ہم نون ٹرمینیٹنگ ریکرنگ اب ہمارے پاس ایرریشنل نمبر ہے دیکھیں انڈر دی روٹ ٹو اگر آپ انڈر دی روٹ ٹو کلکولیٹر سے فائن کریں تو اس کا انصر آتا ہے ون پوائنٹ فور ون فور ٹو ون تری فائن سکس ٹو اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے نون ٹرمینیٹنگ ہے انڈ نون ریپیٹنگ ڈیسیمل اس میں اس طریقے سے یہاں پہ کوئی پیٹرن نہیں بن رہا جس طریقے سے تھری بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے یعنی اگر اس طرح ہوتا ون پوائنٹ ون فور ون فور ون فور ون فور تو پھر یہ ریپیٹنگ نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہوتا یہ پھر ریشنل نمبر ہوتا لیکن کیونکہ اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے اس لیے انڈر دی روٹ ٹو جو ہے یہ کیا ہے یہ نون ٹرمینیٹنگ نون ریپیٹنگ ڈیسیمل ہے اسی طریقے سے انڈر دی روٹ ٹری اگر آپ اس کی ویلیو کو فائنڈ کریں تو یہ بھی نون ٹرمینیٹنگ اور نون ریپیٹنگ ہے اس میں کوئی ریپیٹیشن کوئی ایک خاص قسم کا پیٹرن نہیں بنتا اسی طریقے سے پائے جو ہے یہ بھی ایک ایر ریشنل نمبر ہے اس کی ویلیو ابھی آپ دیکھیں ایک تو یہ نون ٹرمینیٹنگ ہے اور یہ نون ریپیٹنگ ہے کوئی بھی ویلیو یا دو ویلیو یا تین ویلیو یا چار ویلیو اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کرتی اگر یہ اس طرح ہوتا تری پوائنڈ ون فور ون فائف ون فور ون فائف ون فور ون فائف اس کا مطلب ہے کہ یہ نون ٹرمینیٹنگ تو ہے لیکن یہ ریپیٹنگ ہے تو پھر یہ ریشنل نمبر ہوتا کیونکہ یہ اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کر رہا اس لیے یہ بھی ہمارے پاس ایر ریشنل نمبر ہے اور اس کو ہم نون نون ریپیٹنگ 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 اب ہم ڈیپیکٹنگ ریال نمبر آن دا نمبر لائن ہر ایک ریال نمبر جو ہے اس کے لیے اس نمبر لائن کے اوپر ایک پوائنٹ ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک لائن رہ کرتے ہیں اس کے میڈل میں یہاں پہ زیرو لکھیں گے اس کے رائٹ سائٹ پہ 1,2,3,4,5,6,7,8 یہ ہمارے پاس پازیٹیو نمبر ہیں مائنس ون, مائنس ٹو, مائنس ٹری یہ ہمارے پاس نیگٹیو نمبر ہیں ان کے درمیان یہ جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم نے سیم رکھنا ہے اب یہ ہمارے پاس نمبر لائن کا ایک گراف ہے یہاں پہ یہ جو 1,2,3,4,5,6,7,8 لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کوارڈینیٹس آف دا پوائنٹ ہیں اس کو ہم کوارڈینیٹس کہتے ہیں اور یہاں پہ یہ گراف آف دا نمبر ہیں اب اس نمبر لائن کے اوپر ہم ہر ایک نمبر کو فائن کر سکتے ہیں کہ اس نمبر کی پوزیشن کیا ہوگی یہ کچھ اگزامپل ہیں یہاں پہ ہے 3x4 اب 3x4 کو اگر ہم ڈسیمل فارم میں کنورٹ کریں تو یہ آتا ہے 0.75 اس کا مطلب ہے کہ یہ والی ویلیو ہے پازیٹیو یعنی یہ 0 سے بڑی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے 0.75 اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو 1 سے چھوٹی ہے تو 0 سے بڑی اور 1 سے چھوٹی یہ یہاں پہ آئے گا اب آپ کیا کریں آپ اس کو 5 کو نگلیٹ کر دیں آپ یہاں پہ دیکھیں 0.7 0.7 کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ 0 سے لے کر 1 تک اس پوری جگہ کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10 اب 0.7 کا مطلب ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ ہمارے پاس 0.7 اور کیونکہ اس کے بعد 5 بھی ہے تو تھوڑا سا اس سے آگے تو یہ جگہ جو ہوگی یہ 0.7 کے بعد یہ ہمارے پاس 3 3 4 اس لائن کے اوپر یہ اس کی پوزیشن ہے دوسرا ہے 2 5 اگر 2 5 کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے 0.4 اب 0.4 کو اسی طریقے سے یہ ہم نے 0 اور 1 کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے 0.4 کا مطلب ہے 1 2 3 4 اور یہ جگہ جو ہے یہ ہمارے پاس 0.4 یا 2 5 اسی طریقے سے 1 by 3 1 by 3 کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو ویلیو آتی ہے وہ ہے 0.33333 ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 0.3 تو یہ already ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ بھی 1 سے بڑی اور 0 سے بڑی اور 1 سے چھوٹی ویلیو ہے تو یہاں پہ دیں اس پورے ہم نے 0 سے 1 تک 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو اس میں سے یہ تیسرا حصہ 1 2 3 یہ ہمارے پاس کیا ہوگا 1 کیا ہے 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3